شکوہ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ درب سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالہ آتا ہے اگر لپتے تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تھی تو موجود ازل سے ہی تری ذات قدیم پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم شرط انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ امیم بور گل پھیل تھی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم ہم کو جمنیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجد خورگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوتِ بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی اہلِ چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معموروں میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگوئی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آ رہا ہوں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیشاؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نا جشتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھانوں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سربکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے قوم اپنی جزروں مالے جہاں پر مرتی بتفروشی کے عوض بتشکنی کیوں کرتی ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگر جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقص توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے پائے کر کس نے کٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے کس نے تھنڈا کیا آتش قدائے ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو کونسی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زہمت کشے پیکار ہوئی کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی کس کی حیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے موں کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے نعمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و سائب و مفتاج و غلی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے محفلِ کون و مقامِ سہر و شام پھرے میں توحید کو لے کر صفتِ جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہیں دلیا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے صفہِ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نہ وہ انسان کو غلامی سے چھوڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو ہی تو دلدار نہیں امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں اجز والے بھی ہیں مستے میں پندار بھی ہیں ان میں کاحل بھی ہیں غافل بھی ہیں خوشیار بھی ہیں سیکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر بتھ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور نئی محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و قصور اور بے چارے مسلمان کو فقط وعدہ ہور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ ان آیات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب تو جو چاہے تو اٹھے سینہ سہرہ سے حباب رہ روے دشت ہو سیلی زدائے موج سراب تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا سبھ کے نالے بھی گئے دل تجھے دے بھی گئے اپنا سلا لے بھی گئے آکے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے آئے اوشاق گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونگ چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونگ کو چھوڑا آد تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی مثلِ بلالِ حبشی رکھتے ہیں عشق کی خیر وہ پہلی سی عدا بھی نہ سہی جادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی مسترب دل صفتِ قبل نما بھی نہ سہی اور پابندیِ آئینِ وفا بھی نہ سہی کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے سرِ فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے پھونک دی گرمیِ رخصار سے محفل تو نے آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں ہم وہی سوختہ ساما ہیں تجھے یاد نہیں وادیِ نجد میں وہ شورِ سلاسل نہ رہا قیس دیوانِ نظارِ محمل نہ رہا ہاؤسلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گھر یہ اجرا ہے کہ تُو رونقِ محفل نہ رہا ای خوشان روز کے آئی او بساد ناؤز آئی بھی ہجابانِ سوئے محفلِ ماؤ باؤز آئی بادکش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے سنتے ہیں جام بکف نغمہِ کوکو بیٹھے دور ہنگامہِ گلزار سے یک سو بیٹھے تیرے دیوانے بھی ہیں منتظرے ہو بیٹھے اپنے پروانوں کو پھر ذوقِ خدفروزی دے برقِ دیرینہ کو فرمانِ جگر سوزی دے قومِ آوارہ انا تاب ہے پھر سوہِ حجاز لے اوڑا بلولِ بے پرکو مذاقِ پرواز مسترِ باغ کے ہر گنچے میں ہے بوہِ نیاز تُوزہا چھیڑ تو دے تشنہِ مزراب ہے ساز نغمِ بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے مشکلیں امتِ مرہوم کی آسان کر دے مورِ بے مایہ کو ہمدوشِ سلیمہ کر دے جن سے نایابِ محبت کو پھر ارزان کر دے ہند کے دائر نشینوں کو مسلمہ کر دے جو یہ خون میچے کداز حسرت دیرینہِ ماؤ میتا پاد نالے بے نشتار کدائی سینہِ ماؤ بوہِ گل لے گئی بیرونِ چمن رازِ چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غم مازِ چمن عہدِ گل ختم ہوا ٹوٹ گیا سازِ چمن اُڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پردازِ چمن ایک بلبل ہے کہ ہے مہدِ ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک کمریاں شاخ سنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں وہ پرانی روشیں باغ کی ویران بھی ہوئیں ڈالیاں پہ رہنے برگ سے اُریان بھی ہوئیں قیدِ موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزا جینے میں کچھ مزا ہے تو یہی خون جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستہ میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داگ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں یعنی پھر زندہ نئے اہد وفا سے دل ہوں پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں اجمی خم ہے تو کیا میت و حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری موسیقی 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 موسیقی